اکمل سچ بولنا پڑے گا اب کوئی بھی حکومت ہو اس کا یہ خالی کام نہیں ہے اب اداروں میں بیٹھے لوگوں کو سچ بولنا پڑے گا حقائق یہ ہیں کہ جب دو جماعتوں نے مساک جہوریت کیا تو طاقتور حلقوں کو یہ لگا کہ شاید ان کے خلاف کوئی اتحاد بن گیا ہے تو پھر انہوں نے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا اور اس پروجیکٹ کو نکام ہونے کے باوجود بھی آج تک جس طرح اس کو بے نکاب نہیں ہونے دیا جارہا اس کی نکامی کو قبول نہیں کیا جارہا چھپایا جارہا ہے اس کی کئی ایک وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران نے اپنے اگلے دس پندرہ سال کی منصوبہ بندی اداروں میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ مل کر بنائی تھی اور ہر ایک کو جو جو حصہ دینا تھا وہ حصہ وصول کرنے میں نکامی دیکھتے ہوئے آج تک اس کی سہولت کاری اس کو دوبارہ لانے کے لیے ہو رہی ہے اور حقائق یہ ہیں کہ ابھی چند روز پہلے بلوچستان میں وقلہ کنونشن ہوا اور اس وقلہ کنونشن میں امان اللہ کرنئی جو سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ بھی ہیں جو انکشافات انہوں نے کیے جو انکشافات جسٹس شوکر صدیقی کر چکے جو انکشافات آڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے ساکب نصار کے آ رہے ہیں جو انکشافات جنرل باجوا کر رہے ہیں جو انکشافات لیک ہو رہے ہیں جنرل فیض آصف سعید خوصہ اور اقرار جرم بار بار عمران خان جو کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں وہ جنرل باجوا ہوں آج اگر جنرل باجوا کے مطلق عمران خان بہت سی چیزیں کہہ رہے ہیں تو بھائی کس نے روکا ہوا ہے جنرل باجوا کو اگر وہ باتیں غلط کر رہے ہیں عمران خان تو یہ سچی باتیں جنرل باجوا کیوں نہیں کرتے اور اگر جنرل باجوا پھر جھوٹے ہیں تو پھر جنرل فیض کیوں نہیں بولتے تو پھر آصف سعید خوصہ اس حوالے سے کیوں نہیں بولتے مگر یاد رکھیں کیا ریاستی ادارے اتنے کمزور ہو چکے ہیں یا ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگ اتنے کمپرومائز ہو چکے ہیں کہ آپ کچھے کے علاقے میں اپریشن کرو تو وہ کامیاب آپ زمان پارک میں اپریشن کرو ناکام آپ ظہور لائی روڈ پہ اپریشن کرو ناکام آپ راکڑ لانچر کا مقابلہ کرو کچھے کے علاقے میں مگر آپ پیٹرول بمپ غلیل کا مقابلہ زمان پارک یا ظہور لائی روڈ پہ نہیں کر سکتے تو پھر بتایا جائے نا اصل حقیقت ہے کیا اور جب تک اب وقت آ گیا ہے کہ جب تک یہ حکومتے وقت کوئی بھی ہو یہ اس کی ذمہ باری نہیں ہے یہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کی ذمہ باری ہے جن اداروں میں بیٹھے لوگوں نے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا تھا یہ ان کی ذمہ داری ہے جن کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے حوالے سے انکشافات سامنے آ رہے ہیں یہ ان اداروں کی ذمہ باری ہے اتصاب کرنے کی جن اداروں کے لوگوں نے اس کے ساتھ منصوبہ بندی ملکے کی تھی مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا نواز شریف کو عالمی قوتیں وہ عالمی قوتیں یا پاکستان کے اندر وہ قوتیں جو نواز شریف کو قوم موسن سمجھتی ہے قومی احسان اس کے سمجھتی ہے سی پیک دینا پاکستان کے اندر میسا کے جمہوریت کرنا پاکستان کی سنتی ترقی کے لیے کام کرنا پاکستان کے اندر سے دہشتگردی کا خاتمہ کرنا پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا پاکستان کے اندر عمل لے کر آنا پاکستان کے اندر مہنگائی کو کنٹرول رکھنا اگر یہ نواز شریف کے عالمی قوتوں اور ان قوتوں کے سامنے بڑے جرم ہیں جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتی رہتی ہیں یا پاکستان کے اندر وہ مقامی کردار جو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے ان کو عدم تحفظ ہوگا یا عمران خان کے لائے جانے کے بعد ان کو تحفظ ملے کا ان کے تیوے جرائم کا تو پھر آج ہمیں یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ نواز شریف کو انتخابی میدان سے پھر اس لیے باہر رکھا جا رہا ہے اور عمران خان کو انتخابی میدان میں اس لیے اندر رکھا جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور نواز شریف کی قوم کو ضرورت ہے رہے مگر ان کے مفادات کے خلاف ہے نواز شریف لہذا اس کو باہر رکھنا چاہیے نہیں مان سکتے نہیں مانیں گے ہم نے تین دفعہ مان لیا قومی مفاد میں آج اس کی جتنی بڑی قیمت ادا قوم کر رہی ہے ریاست ادا کر رہی ہے اب قوم ریاست متحمل نہیں ہے اور قربانی کی اور یہ بات جو لوگ ہمیں کہتے ہیں اپرل دو ہزار تئیس میں ہی کیوں یاد آ رہا ہے یہ آئین قانون کا اطلاق دوزار پندرہ سے دوزار ستارہ تک تو یاد نہ آیا یہ آئین قانون کا اطلاق پنجاب میں جب عدم اعتماد ہوا تو ری رائٹ کیا جا رہا تھا آئین کو یہ اطلاق اس وقت کیوں نہ آئین کا یاد آیا اور آج بھی آئین قانون کا اطلاق کیا صرف اور صرف نوے دن کے دوران الیکشن میں ہی ہے یا پاکستان کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں جو عمران کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں جو عداروں میں بیٹھے لوگوں کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کیا ان پر آئین قانون حرکت میں نہیں آ سکتا اور کیا آج بھی جو عداروں میں بیٹھے لوگ ہیں جن کے مفادات عمران خان کے ساتھ تھے اور ہیں کیا ان کی حرکات و سکلات آئین کے معورہ جو ہیں اس پر کوئی سو موٹر نہیں ہے کیوں نہیں ہے اور پھر آج جو وہ بات کرتا ہے کہ جناب میں ریکوست کرتا ہوں میں التجا کرتا ہوں کہ عدلیہ میں تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں یہ کس کی خواہش نہیں ہے یا کیا پاکستانی قوم کی یہ خواہش نہیں ہے کہ تمام عداروں میں بیٹھے لوگ ایک پیچ پہ ہوں آئین قانون کے مطابق مگر یہ نہیں ہے کہ تیرے لیے سب کٹھے ہوں اور آئین قانون پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ اقلیت میں کر دیے جائیں بات سیدھی سی ہے کہ اگر دوزار پندرہ میں جو سازش ہوئی تھی اگر اس وقت ہم کھڑے ہو جاتے جو ہمارے پارٹ پہ ہمارے انڈ سے غلطیاں ہیں مسلم لیگ کی طرف سے ان کا ہم پہلے اطراف کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آج پیٹرول بم آج غلیل بردار آج لٹ بردار روک رہے ہیں انصاف کے کٹیرے میں آنے سے عمران کو بزدار کو پرویز لائی کو یا باقی ساری ان کی رجیم کو ہم وہ تو نہ کرتے مگر ہمیں حقیقت کھل کے بتانی چاہیے تھی قوم کو قومی مفاد اسی میں تھا قومی مفاد اس میں نہیں تھا کہ ہم نے وہ چیزیں حقائق چھپائے جو قوم کو بتانے چاہیے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ پاکستان پاکستان کے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوزار ستارہ میں جو نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی تھی جس کے نتیجے میں تاہیات ناہل کیا گیا تھا اس وقت کھڑے ہو جاتے تیرہ جولائی کو ائرپورٹ پہنچ جاتے ری رائٹ کیا جا رہا تھا جب آئین کو اس وقت مسلم لیگ کھڑی ہو جاتی اور اگر آج کی جو نوبت آئی ہے یہ نہیں آنی تھی اور اگر آج بھی ہم پارلیمنٹ کی بالہ دستی کے لیے کھڑے نہ ہوئے جو کہ کھڑے ہیں مگر اور مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑے گا اور اگر ہم نے کوئی کمپرومائز کیا اور میں سمجھتا ہوں کوئی مذاکرات نہیں ہیں اور کبھی دہشت گردوں کے ونگ سے مذاکرات نہیں ہوتے کبھی پیٹرول بمپ پھینکنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے کبھی عالمی قوتوں کے آلہ کار بننے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے کبھی اداروں پر چڑھائی کرنے کر کے ان کو کمزور کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے کبھی میر جعفر صادق کہنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے کبھی اداروں میں بیٹھے لوگوں کو ساتھ ملا کر پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے آج جب گندم خدا کے فضل و کرم سے وافر مقدار میں جو جو اس کی پیداوار ہوئی ہے آج جو پاکستان کی معیشت سملنے لگی ہے آج جو آئی ایم ایف کے بغیر جو ہم چلنا شروع ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں ہم جو عالمی سطح پر پاکستان کے آہ کیس کو بہتر طریقے سے پلیڈ کر رہے ہیں تو کیا اس وقت پھر اس انتشار پسند اس قوم کو انتشار میں مبتلا کرنے والے شخص سے کس بنیاد پہ مذاکرات ہو رہے ہیں کسی کی خواہش پہ کسی کے دباؤں میں اگر اس انتشار پسند اس دہشتگرد ٹولے سے مذاکرات ہوں گے تو پھر آپ پاکستان کے دفاع پر کمپرومائز کرو گے پاکستان کی ترقی پر کمپرومائز کرو گے پھر آپ جو دو ہزار پندرہ سے نواز شریف کے خلاف قومی مرسن کے خلاف سازش ہو رہی تھی آپ اس مجرم کے ساتھ کمپرومائز کرو گے اور آپ اگر ان مجرموں کو بے نکاب کر کے کٹہرے میں نہیں لائے سکتے وہ آپ کے اندر جو کپیسٹری حکومتے وقت میں ہے وہ پوری قوم جانتی ہے پوری قوم جانتی ہے مگر قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ادارے جن جن اداروں سے یہ سازش ہوتی تھی جو جو لوگ کرتے تھے ان لوگوں کو کٹہرے میں لائیں تاکہ پاکستان کے اندر جو ایک حیجانی قفیت ایک انتشار تقسیم ہے قوم وہ قوم متحد قوم بن سکے تو میں یہ آخر میں گزارش کرتا ہوں کوئی مت ہمیں یہ بھاشن دے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور بھائی ہمیں تو تین دفعہ الیکشن سے باہر رکھا ہم اس وقت نہ بھاگے جب ہماری قیادت کو ناہل کیا گیا اب چوتھی دفعہ بھی دوزار تئیس میں اگر ہماری قیادت کو باہر رکھ کر آپ کہو گے یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے یہ اسی منصوبہ بندی کا دوسرا پارٹ ہے کہ آپ نواز شریف کو انتخابی عمل سے باہر رکھ کر آپ دوزار تئیس کے الیکشن کریں مگر ہم کسی پٹرول بم پھینکنے والے کو بھی منمانی نہیں کرنے دیں گے اور اس کے سہولت کاروں کو مزید پاکستان کے ساتھ کھلوار نہیں کرنے دیں گے اور اگر ہمیں کو یہ پوچھتا ہے تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ کیا نواز شریف کے وہ جرم اتنے طویل ہو گئے جس نے پاکستان کے اندر لوگ تو اس کو موصلے پاکستان کہتے ہیں لوگ تو آج بھی کہتے ہیں کہ دوزار ستارہ کا پاکستان ترقی کر رہا تھا لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ دوزار ستارہ میں جو سازش کی گئی تھی وہ نواز شریف کے خلاف نہیں تھی وہ پاکستان کے خلاف تھی ان مجرموں کو کٹہرے میں لائے جائے بھائی آپ دیکھیں کہ کس حد تک ڈھٹائی آگئی کس حد تک بے باقی آگئی کہ آپ ایک ایک کروڑ بیس بیس لاکھ ایک کروڑ بیس لاکھ کوئی کہتا ہے دس کروڑ کوئی کہتا ہے پانچ کروڑ یہ کروڑوں کی جو ڈیلے ہو رہی ہیں یہ جو اربوں روپیہ کٹھا ہو رہا ہے کوئی از خود نوٹس لے گا موسن گلانی پہ اس وقت تو کہتے تھے یہ کروڑوں کی ڈیل ہوئی ہے اس پہ سو موٹر لینا چاہیے تو کیا آج اپنے ادارے کا جو شخص ہے جو کروڑوں روپیہ کی ڈیل وہ کر رہا ہے اس کا بیٹا کر رہا ہے اس پہ از خود نوٹس نہیں ہو سکتا کیا میرے لیے قانون ہے اور ہے اس ساری قوم کے لیے قانون اور ہے ادارے ان کو اور نظر سے پوری قوم کو دیکھیں اور زبان پارک ظہور لائی روڈ پر کوئی قانون اور بن جائے یہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونے دیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی طور پر بھی نواز شریف کے بغیر دو ہزار تئیس کا الیکشن قبول نہیں نہ ہونے دیں گے نواز شریف کو آپ جو بھت آپ نے تراشا تھا تمام اداروں نے مل کے اس مجسمے کو دھوپ نہیں ابھی تک آپ نے لگنے دی ازادہ نہ اعتصاب نہیں ہونے دیا اس مجسمے کا آپ اگر جانتے ہیں تو یہ پوری قوم بھی جانتی ہے بہتر یہی ہوگا کہ اداروں میں بیٹھے لوگ سچ بول دیں اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ حقائق جو قوم کے علم میں آ چکے ہیں وہ حقائق اپنی زبان سے کہہ دیں کہ کیا کیا گلتیاں اس مجسمے کو بنانے کے لیے کی گئی تھی اور کیا کیا گلتیاں آج بھی دورائی جا رہی ہیں محض اس لیے کہ یہ مجسمہ کہیں پگل نہ جائے یا یہ مجسمہ ٹوٹے گا تو وہ منصوبہ بے نکاب نہ ہو جائے وہ پراجیکٹ جو ہے وہ بے نکاب نہ ہو جائے اس کو بے نکاب ایک دن ہونا ہے مگر پاکستان کی قیمت پر نہ ہونے دیں آج اداروں میں بیٹھے لوگ اگر پاکستان کی ترقی نہیں دیکھتے نہیں دیکھنا چاہتے اس پاکستان کو نہیں چلنے دینا چاہتے تب بھی بتا دیں اور اگر انہوں نے یہی رویہ رکھا تو پھر خدا نہ خواستہ اس طرح پاکستان چلتا نظر نہیں آرہا سو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی حال میں بھی وہ سابق جرنیل ہوں وہ سابق جج ہوں یا ہائر کیو وے نیب کے لوگ ہوں ہائر کیو وے میڈیا کے کچھ لوگ ہوں ان کو کسی طور پر بھی قوم سپیر کرنے کو تیار نہیں جن کے جرائم کی لسٹ اتنی طویل ہے کہ پاکستان اس کھڑے میں گر گیا بہت شکریہ مزاکرات کا تلق کسی کے آنے یا جانے سے نہیں ہے مزاکرات مزاکرات جو ہو رہے ہیں وہ کسی فرمائش پر یا کسی ہدایت پر اگر ہوں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے مزاکرات جماعتوں سے ہوتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ مساکہ جمہوریت ہم نے کیا ہم نے دل سے کیا کہ ہمیں جمہوریت کے لیے آئین کے لیے اس قوم کے لیے سب کو مل کے آئین کے مطابق چلنا ہوگا آپ جب آئین سے ہٹ کے کوئی مزاکرات کر رہے ہوں گے تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں میاں صاحب یہ جو آپ نے فرمایا کہ مزاکرات نہیں ہونے چاہیے دہشت گفروں سے نہیں ہو سکتے تو یہ تو آپ کی حکومت کر رہی ہیں کہ رواب کو بے پو بنایا جا رہا ہے یہ جو کھیڑ کھیلا جا رہا ہے اس آگڑار ساب مزاکرات کرتے ہیں وہ کوئی انڈوریشیا سے تو نہیں آئے آپ کی حکومت کے لوگ ہیں اور آپ کے ہی لوگ بیٹھے مزاکرات کر رہے ہیں کبھی آپ میری بات سوال آگیا نا میں میری ات سنے گزارش یہ ہے کہ کبھی عدالتوں میں پنچائت نہیں لگتی عداروں میں بیٹھے لوگ آئین قانون کے مطابق فیصلے دیتے ہیں یہ کسی کی خواہش پہ پنچائت اگر لگے گی تو یقینا یہ کامیاب نہیں ہوگی حکومت کوئی بھی ہو عدالتوں کا عداروں کا احترام کرتی ہے اس تناظر میں اگر کوئی مزاکرات مجبوراً کر رہے تو وہ ایک الگ چیز ہے میں ایک سیاسی ورکر کے آئین کے طالب علم کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنچائتیں عداروں میں نہیں لگا کرتی ہمیشہ پنچائتیں جو ہوں سیاسی جماعتیں آپس میں کیا کرتی ہیں اپنی ضرورت کے تحت آئین کے تحت اور قومی ضرورت کے تحت اگر آپ کچھ کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گئے وہ بنے بھی اسی طرح تھے ختم بھی اسی طرح ہو گئے مگر جو آپ نے نواز شریف کے حوالے سے بات کی ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح ثبوت ہونے کے باوجود عمران پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا اور نواز شریف کو لایا نہیں جا رہا شروع میں آپ نے فرمایا کہ زمان پاک اپریشن نہیں ہو رہا چودری پرویز لائی صاحب نہیں پکڑے جا رہے اور بظاہر تو لوگ لی کہہ رہے جو نیا سٹ اپ ہے جس کو سوکارڈ آپ کو ٹیک ایر گورنمنٹ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی ہے اور اگر وہ آپ کے آئی جی وہاں بھم روک رہے ہیں جہاں تو پٹرول بھم کیوں نہیں روک رہے ہیں میں تو پہلے کہہ چکا ہوں آپ نے میرے جواب کو سوال بنا دیا آپ یہ دیکھیں کہ اگر کچھے کے علاقے میں راکڑ لانچر جو ہے اس کا مقابلہ ہمارے ادارے میں بیٹھے لوگ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے ان میں یہ صلاحیت یہ جورت یہ بہادری ہے مگر وہی فورس ہے نا کہ وہ زمان پارک میں جائے اگر جاتی ہے تو مجرم سمجھ کے جاتی ہے نا ملزم سمجھ کے جاتی ہے تو پھر کیا پیٹرول بھم سے ڈر کے واپس آ جاتی ہے یہ ہے سوال جو قوم پوچھنا چاہتی ہے یہ ہے وہ سوال کہ یہ کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا پاکستان کے اندر کہ کوئی آہ فورسز پہ کسی گھر سے کسی آفیس سے پیٹرول بھم پھینکے جائیں گے اس پہ یا غلیل سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا جو کیا کرتے تھے لوگ اس کو دہشت گرد کہتے تھے اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے تھے ادارے مگر یہ کیا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ زمان پارک سے پیٹرول بھمک کا استعمال شروع ہوا اور زہرلہ ہی روڑ تک آ گیا ہے چمیہ صاحب شاہید واقع نباسی نے ایک سیمینار میں کہا ہے کہ بیس ایر اپل بے کی کرپشن کی گئی ہے آٹاک کی تقسیم میں تو ایک ہی پارٹی کے لوگ جب ایک دوسرے پر اس طرح کے الزمات لگائیں گے تو آپ اپنی پارٹی کی پوزیشن کس طرح دیکھ رہے ہیں نہیں انہوں نے اس تناظر میں بات نہیں کی تھی وہ پورا کوئی سنے تو پھر سمجھ آتی ہے چمیہ صاحب آپ بتائیے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ دوزار پندرہ سترہ و سوزار اٹھارہ میں بھی آئین کا تلوار ہوا اس وقت اگر ہم لوگ پہ تو کھانک نہیں ہو جاتا اب آئین کہتا ہے کہ جب کوئی سمجھ تحریل ہو جاتی تو نوے روز کے اندر الیکشن ہونا لازم ہے کہ اس بار بھی اس تحریف کو دھرایا جا رہا ہے اگر آئین کے مطابق کام نہیں ہو رہا تو اس بار آئین کا تلوار کون کر رہا اور آج بھی ایسے ہوگا تو اولی بار پھر ہوگا اس کو کون کر رہا آئین یہ کہتا ہے وہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے کو بھی پڑھا کریں کیا اس وقت آئین خموش ہو جاتا ہے کیا اس وقت آئین کا اطلاع کرنا ضروری نہیں ہے کیا آئین کسی کو اجازت دیتا ہے یہ پارلیمان جو ہوتی ہے یہ اس کی کوگ سے آئین جنم لیتا ہے اس کی کوگ سے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے اس کی کوگ سے اداروں کو ایک قانون ملتا ہے ایک آئین ملتا ہے کہ اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے آپ ان اداروں میں بیٹھے لوگوں کے ذہن میں اگر آئے کہ زیر زبر کا فرق آ جائے وہ توہین ادالت توہین ادارہ ہو جاتی ہے مگر پارلیمان جو اس آئین کو جنم دے رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو چاہے جس کا چاہے اختیار استعمال کر لے اپنا لان محدود اختیار استعمال کر لے جب چاہے اس پہ حملہ آور ہو جائے اس کی کوئی توہین نہیں ہے کیونکہ وہ آئین کو جنم دے رہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ کسی طور پر بھی آئین کو بنانے والی پارلیمان کو جب تک آپ بے توکیر کرتے رہیں گے کسی طور پر بھی آئین کی ایک شک کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے امپلیمنٹ آئین پہ نہیں ہو سکے گا اور جو آپ بات کرتے ہیں نوے دن کے انتخابات کی وہی آئین آپ کو کہتا ہے کہ نواز شریف کو جو ادارے میں بیٹھے لوگوں نے کسی کی خواہش دباؤ پر تاہیات ناہل کیا تھا تمام ثبوتوں کے باوجود آج آداروں میں بیٹھے لوگ جو آئین کا تحفظ کرنے والے ہیں وہ کیوں نہیں بولتے وہ کیوں نہیں نوٹس لیتے یہ ہے بات اس میں دیکھیں بات بڑی سادہ اور اچھی کی ہے پاکستانی قوم آج صبح روز اٹھتی ہے تو اس کو یہ بے یقینی میں فضاء میں سانس لینے کا اور سننے کا موقع ملتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈیفارٹ ہو رہا ہے خدا نہ خاصتہ پاکستان جو ہے وہ بکھر رہا ہے خدا نہ خاصتہ پاکستان کی معیشت پاکستان کے اندر رہنے والے غیر محفوظ ہو گئے ہیں تو مجھے کو یہ بتائے کہ جب تک آئین پہ اور آئین کس کا ہے اس ریاست کا ہے آپ اس ریاست کو ساسو ماں پہ قربان کر دیں گے جس کو دھرتی ماں آپ کہتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ آپ تو دھرتی سے کھلوار کر رہے ہیں ایک بندے کو بچانے کے لیے اور اس بندے کے ساتھ جڑی ہوئے اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں جو اپنے مفادات سمجھتے ہیں کہ ہمارے مفادات کا تحفظ اسی میں ہے کہ یہ بندہ دوبارہ آئے اور باہر نکالا جانے والا بندہ دوبارہ اس لیے نہ آسکے کہ کہیں ہماری غلطیوں کو بے نقاب نہ کر دے میاں صاحب تحفظہ آپ نے بات کی ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ سچ بولیں اور جب 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 جو ہیں انہیں جو سہولت کہا تھے وہ بھی سچ بولیں لیکن آپ نے سیاستانوں سے مطالبہ نہیں کیا تھے وہ بھی سچ بولیں نواز شریف کا علاج کیسے ہوا وہ باہر کیسے گئے اور ہمیشہ جو دیکھیں ہم نے جو مذاکرات پسے پردہ کیے جب جب کیے ہم نے مساکہ جمہوریت کر کے اطراف جرم کیا تو دونوں جماعتوں نے کیا اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں محول چینج ہوا اور آج بھی اگر کوئی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جمہوریتی حوالے سے تو وہ وہ ہی مساکہ جمہوریت ہے اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ سیاستدانوں کو سچ بولنا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان اگر اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ حقیقت قوم کو نہیں بتا رہے ان لوگوں کی وجہ سے جو آج بھی طاقت میں ہیں وہ جو آج بھی سہولت کاری کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے جو ہیں وہ ریاست کے ادارے ہیں ریاستی ادارے جو ہیں وہ ریاست کا اس ادارے میں اوتھ لیتے دیتے ہیں کہ ہم سچ کہیں گے تو جو حصہ ہیں اس سازش کا ان کے مطلق دوسرے لوگ کیوں نہیں بولتے اگر نہیں بولتے تو وہ بھی اتنے بڑے مجرم ہیں جتنے کرنے والے ہیں اور کیا اس سے پہلے ساکب وہ کیا نام ہے میرے انتہائی محترم جسٹس شاکر صدیقی صاحب وہ بھی تو ادارے کے اے سے تلق رکھتے تھے نا انہوں نے جو سچ بولا ان کا حشر کیا ہوا اس کے بعد بھی کوئی ہمت کرے گا اور پھر مجھے یہ بتائیں محترم انتہائی قابل اترام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے فیضاباد دھرنے کے حوالے سے جو ججمنٹ دی تھی پھر ان کا کیا ان کو بھوگتنا پڑا پھر آپ یہ دیکھیں انہیں اداروں میں لوگ بیٹھے لوگ جو ہیں جسٹس سیٹ وقار ان کی قبر کو اللہ منور فرمائے انہوں نے کیا کم کام کیا تھا اداروں میں بیٹھے لوگ سارے کے سارے آصف سعید خوصہ یا ساکب نصار نہیں ہیں وہاں سیٹ وقار بھی ہیں وہاں قاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں وہاں جسٹس شاکر صدیقی بھی ہیں مگر کیا جنرل فیض اور جنرل باجوا کا کوئی بات کرنے کو تیار ہے کرنی ہوگی اس کے بغیر قومی اتحاد نہیں بن سکے گا اور اس کے بغیر کبھی بھی آپ انتخاب میں جائیں گے اس کے نتائج مصبت نہیں آ سکیں گے پاکستان پہلی پھنسا ہوا ہے دمڑی آپ کے پاس ہے نہیں آپ وہ کہتے ہو کہ بار بار اس کی خواہش کے مطابق شغل کرو اگر شغل کرنا بھی ہے اس کے مطابق کر لو ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ عمران کو پکڑتے ہو نہیں پکڑتے جائے جنرل میں مگر مجھے میری قیادت کو انصاف چاہیے نواز شریف کی حد تک ازادہ نہ انصاف کر دو اس کو لڑلا رکھنا ہے رکھ لو مدان میں لے کر آؤ اٹے ڈال کا بھاو کا پتہ چل جائے گا آپ کو کتنا مقبول ہے کتنا غیر مقبول ہے کون کتنا مقبول ہے آج بھی قوم زندہ قوم ہے میاں صاحب نے کہا کہ جو مزاقعات چل رہے ہیں آپ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نتیجہ خیز یہ مزاقع ثابت ہوں گے آپ دیر سے آئیں میں بڑا کیچھوٹا ہوں آپ کے نظر پاکستان سے میکنم دیکھوں دو ڈال کا بیانیات ایک نہیں ہے نہ آپ کے مذاکرات کو لے کے نہ لیکنس کو لے کے نہ ان اپلیشنس کو لے کے اس کی کیا بجائے جو بات ہم کہہ رہے ہیں ہم ڈھنکے کی چوڑ پہ سچ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پنچیتوں کے ذریعے اگر آپ فیصلے کریں گے پنچیتوں کے ذریعے مذاکرات بغیر پنچیت کی مرضی کے بغیر خواہش کے کریں گے تو اس کے نتائج پھر اسی طرح آیا کرتے ہیں جس کا اظہار اندیشہ ہم کر رہے ہیں بہت شکریہ